اسلام علیکم دوستو کیا جارتوان دوستو اب آپ کو امید کرتا ہوں آپ سب غیری سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے سو فرینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گا یاریس 1.3 میں کافی دوستوں کے سواد تیشو رہتا ہوگا کہ ان کو اوڈیو سسٹم کی سیٹنگز کی سمبن نہیں آ رہی ہوتی سو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اوڈیو سسٹم کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا سپیکس اور فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اس کے لئے اس میں کیا کیا ایسی ایڈیشنل سیٹنگ ہے جو کہ ہماری پرانی میں جیلیو میں نہیں دی گئی تھی سو فرینز بغیر ٹائم ویسٹ کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا تو فرینز اس وقت میں مجود ہوں یاریس 1.3 ایٹیو میں کافی دوستوں کو بھی کنفیرن رہتی ہے کہ یاریس 1.3 میں بھی ہمیں ڈیوڈی پریئر کی اپشن مل جاتی ہے لیکن وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ اس میں ویڈیوڈ کا ایشی ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس یاریس کے چھے ویڈیوڈ موڈلز آئے تھے اسی طرح اب لیٹرز جس طرح ٹکنالوجی آرہے تو انہوں نے وہاں پہ آٹھ موڈلز کر دی تھے جس میں چھے یاریس 1.3 ایٹیو کے موڈل تھے اور اس کے علاوہ جو دو واقعی ویڈیوڈ تھے وہ 1.5 کے تھے اور اس کے علاوہ جو 1.3 کے جو ویڈینٹس دینا چھے اس میں ایک یہ موڈل بھی دے دیا گیا تھا یاریس 1.3 ایٹیو اے کے نام سے جس میں ہمیں ڈیوڈی پریئر مل جاتا تھا فرنٹ پہ اور ریئر میں اس کا ایک کیمرہ مل جاتا تھا لیکن یہاں پہ اب یہ ایک سیچویشن ہے کہ اس وقت یہاں میں آئے جس گاری میں موجود ہوں یہاں پہ یاریس 1.3 ایٹیو ہے سیمپل والی اور یہاں پہ کافی دوستوں کو اس بات کی کیمفیر رہتی ہے کہ ان کو یہ آڈیو سسٹم ہے یہ بلکل ورڈ کرنا نہیں آتا ان کو چلانا نہیں آتا کافی دوستوں کو سیٹنز کا ایشو رہتے ہیں تو میں انچالا آج آپ کو یہ ایک ایک چیز بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ فیچر کیا ورڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فیچر کیا ورڈ کرتا ہے اگر ہم بات کرتے چلیں یہاں پہ موڈز کی تو یہاں پہ ہمیں مختلف قسم کے آپ کو یہ اور ہم نے سی ڈی پلیئر یوز کیا ہوا تو سی ڈی پلیئر میں جا سکتے ہیں اگر یہاں میں دیکھیں میں اس کو پریس کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یو ایس بی آگئی اور اگر اس کو اور ٹیچ کریں تو یہاں پہ بلوٹوٹ آڈیو کی اپشن مل جاتی ہے اگر دوبارہ اس کو ٹیچ کریں تو سی ڈی پلیئر کی اپشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ آکس کی اپشن مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ریڈیو کے اپشن مل جاتی ہیں مختلف قسم کے موڈز یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ریڈیو میں اس کو لونگ پریس کریں گے تو یہاں کے ریڈیو کے چینل چینج ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے اگر ہم اس کا آڈیو سسٹرم آن جب کریں گے بلوتھوٹ کے ساتھ کوئی گانا ہم سونگ چلاتے ہیں تو اس میں جب ہم سونگ کو بند کرنا چاہیں یہاں سونگ کو روکنا چاہیں تو اس پہ یہ ہمارا درمیان والا فنکشن استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اگر آپ بیک آنا چاہیں تو بیک بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ ایف ایم ریڈیو میں اور اس کے علاوہ یہ سیٹنگ کی اپشن ہے یہاں پہ مختلف قسم کی فنکشن دیئے گیا اور سیٹنگ کی دیئے گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر پریس کریں یہ چیک کر سکتے ہیں ہمیں آڈیو کنٹرول پرو موڈ کے اپشن مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرو موڈ مینوویٰ ایکوڈبیم کی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ ڈیٹا سیٹنگ پرو موڈ کی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ڈیٹا سیٹ پوزیشنز آجا ڈیٹا سیٹ پوزیشنز کی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے فرند پہ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف فرند میں سپیکرز آن ہو ریئر سپیکرز نہ آن ہو اس کے لئے پھر ہم یہ سیٹنگز یوز کرتے ہیں اور پھر آپ صرف فرنٹ پہ اپنا سپیکر زون کروا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف میرے رائٹ سائن میں ہوگر میں چھو کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ صرف فرنٹ آل میں اس وقت جو میں کوئی ثرواز انچی کر دیتا ہوں اس وقت جو ہماری گاری میں وائس آرہی ہے بالکل فرنٹ سے آرہی ہے ریئر میں کوئی کسی قسم کی وائس نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا اگر چیک کریں تو یہاں پہ فرنٹ لیف سائیڈ پہ اب اس وقت جو ہماری گاری میں آرہی ہے جو آواز آرہی ہے وہ اس میں فرنٹ لیف سائیڈ میں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ چیک کریں یہاں پہ فرنٹ رائٹ سائیڈ پہ آگئی ہے اور مختلف قسم کے یہاں پہ ہمیں آپشنز مل جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ چینجز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر ہےمز فون اٹینڈ کرنے کی Где پر مل جاتی ہے جس یہ جب فون کس صورت میں مل جاتی ہے فون اس صورت میں مل جاتی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو blueésus کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس کے button کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کا فون PM نیچے پڑا ہوگا یہاں پر سمپلی آپ کیا کریں گے آپ کو یہاں پر آٹینڈ کریں گے اور آپ اس کے اوپر جو اس کے ساتھ وہ اس کے ساٹے için کے ساتھ جو رفت کے ساتھ آرنے لگ جائیں گے اور اس کے بعد تاکہ کال وہاں سے اٹینڈ ہوگی یہاں سے کال ڈیکلائن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں ہے جو اپشن دیئے یہاں پہ آپ سی ڈی پری ایڈ کو اندر ڈال کے یہاں پہ ایزی ری کر سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ سونگ چلانا چاہیں وہ یہاں سے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ وولیم کو اپنڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لانگ پریس کرنے سے یہ دیکھیں اس کو لانگ پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آڈیو سسٹم بلکل مکمل دور پر آف ہو جاتا ہے ہو رہے دوستو تو کیسے رہی میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ لائک کریں گا کمنٹ کریں گا شیئر کریں گا اور ہر فرینڈز میری چینل کو زیادہ سبکرائب کریں گا ملتے ہیں نیکس روی میں تب تا کے لیے خدا حافظ